بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح اگر کپاس فی من کی بات کی جائے تو غلا منڈی پپلا میں آج سات ہزار پانچ سو روپے سے لے کر نو ہزار ایک سو روپے تک ریکارڈ کیا گیا جبکہ سرگودہ میں آٹھ ہزار چاٹھ سو روپے سے لے کر آٹھ ہزار پانچ سو روپے اور فیصلہ باد میں بھی آٹھ ہزار تین سو روپے سے لے کر آٹھ ہزار پانچ سو روپے ریٹ ریکارڈ کیا گیا باجرہ کی مارکیٹ کو دیکھا جائے تو کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آرہی لیکن تھوڑی بہت تبدیلی ہے جو کہ غلہ منڈی پپلا میں دو ہزار دو سر روپے سے لے کر دو ہزار تین سو پچاس روپے اور فیصلہ باد میں دو ہزار تین سر روپے سے لے کر دو ہزار چار سر روپے اور فیصلہ باد میں بھی ریٹ ریکارڈ کیا گیا جو کہ دو ہزار تین سر روپے سے لے کر دو ہزار چار سر روپے گندم فیبوری کی بات کریں تو غلا منڈی پپلا میں آج تین سو روپے کمی کی وجہ سے آٹھ ہزار سے لے کر آٹھ ہزار دو سو روپے اور سرگوزہ میں آٹھ ہزار ایک سو پچاس روپے سے لے کر آٹھ ہزار دو سو پچاس اور فیصلباد میں بھی آٹھ ہزار ایک سو پچاس سے لے کر آٹھ ہزار دو سو ستر روپے تک ریکارڈ کیا گیا ناظرین چنہ بہت نیچے آ چکا ہے اب زبردست خریداری کا ٹائم ہے اگر یہاں پہ کوئی خرید کیا جائے تو اس میں کوئی ممانت نہیں ہے جبکہ غلا منڈی پپلا میں چودہ ہزار نو سو روپے سے لے کر پندرہ ہزار روپے اور سرگوزہ میں پندرہ ہزار چھ سو روپے سے لے کر پندرہ ہزار سات سو روپے اور فیصلباد کی بات کی جائے تو پندرہ ہزار دو سو روپے سے لے کر پندرہ ہزار ایک سو روپے ریکارڈ کیا گیا گوارہ فی بوری غلہ مانی پپلا میں 9200 روپے سے لے کر 9500 روپے جبکہ سرگودہ میں 9600 روپے سے لے کر 9700 روپے اور فیصلہ باد میں 9800 روپے سے لے کر 10200 روپے غلہ مانی بکھر میں 6000500 روپے سے لے کر 6800 روپے مونگ فی من کے حساب سے ریکارڈ کیا گیا اور غلہ مانی ملتان میں 6900 روپے سے لے کر 7000 روپے اور سندھ ہیدر آباد میں 7100 روپے سے لے کر 7250 روپے چنہ کی مرکیٹ میں آتے ہوئے غلہ مانی بکھر میں 5900 روپے سے لے کر 5950 روپے جبکہ ملتان میں 6000 روپے سے لے کر 6000100 روپے اور سندھ ہیدر آباد میں بھی 6000 روپے سے لے کر 6150 روپے فی من کے حساب سے ریکارڈ کیا گیا غلہ مانی بکھر میں گوارہ فی بوری 9500 روپے سے لے کر 9700 روپے جبکہ غلہ بڑی ملتان میں 9400 روپے سے لے کر 9500 روپے جبکہ سندھ ہیدر آباد میں 9900 روپے سے لے کر 10300 روپے ریکارڈ کیا گیا ناظرین کا پاس میں ایسا کون سا کیڑا پیدا ہو گیا جو ساری دنیا کی روئی سیلز ہو رہی ہے لیکن پاکستان کی نہیں اگر ہوتی ہے تو ریٹ نہیں دیا جاتا اس میں سب سے زیادہ فیکٹری کی کمزوری ہمارے سامنے آئی ہے جو اچھے مال خرید کر کے اس میں ہلکے مالوں کی مکسنگ کر کے روئی بنائی جاتی ہے اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ تیز ہے دوبارہ مارکیٹ ٹاپ پر ہے لیکن کوئلٹی وائز پاکستانی روئی کی کوئلٹی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے لو دکھائی دے رہی ہے فیکٹری ملکان یہ کہنے پر مجبور ہو چکا ہے کہ ہماری روئی سیلز نہیں ہو رہی کیا کریں زمیدار اس بار تھوڑا سا مضبوط ہونے کی وجہ سے ابھی تک کپاس روک لی یا امانتی رکھوا دی اگر زمیدار تھوڑا سا اور مضبوط رہتا ہے تو مارکیٹ ایک بار پھر نو ہزار سے نو ہزار آٹھ سرپے کی طرف جا سکتی ہے باجرک کی طرف دیکھیں تو پہلے سے مارکیٹ قدرے بہتر ہو چکی ہے لیکن اس میں بہت بڑی تیزی نظر نہیں آ رہی تھانکس فر وچنگ اللہ حافظ